اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمتو على عدائهم وعدائلہ من یوم عداوتهم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقال الامام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام و السلام رائع الشیخ حب علی من جلد الغلام ورویہ من مشہد الغلام صلوات پڑیے محمد و علی محمد خدا وان تبارک و تعالی تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائی تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑیے محمد و علی محمد امیر المؤمنین علیہ السلام و السلام کا قولِ نورانی و فرمانِ گرامی نحج البلاغہ سے حکمت 86 کو سرنامہِ قلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا فرمان ہے رائع الشیخ حب علی من جلد الغلام بوڑے شخص کی رائع میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے و زیادہ پسندیدہ ہے جوان کی حمد و قوت یا جوان کی چالاکی و چستی سے اور نسخہ بدل یہ ذکر کیا گیا ہے و رویہ من مشہد الغلام یعنی جوان کے ڈٹے رہنے سے بوڑے شخص کی رائع زیادہ پسند ہے مجھے دیگر حکم کی طرح اس حکمت نورانی میں امیر المومنین علیہ السلام نے انسان کی روز مرہ زندگی کے لیے ایک نورانی حکمت بیان کی ہے حکمت سے مراد ظابطہ و قانون محکم و مستحکم و مضبوط در مقابل حماکت حکمت کے مقابلے میں حماکت ہیں حماکت جس میں اقلانیت نہ ہو سوچ نہ ہو استحکام و مضبوطی نہ ہو ایسی بات حماکت ہے اور جس کے اندر صلابت ہو مضبوطی ہو محکم ہو و فیصلہ کن جو بات ہو اسے حکمت کہتے ہیں جو انسان کو تردید سے شک سے شبہے سے تزلزل سے تضب سب سے باہر لے آئی اور اقدام کے و عظم کے نزدیک کر دے و قابل بنا دے ایسی بات کو حکمت کہتے ہیں ایسے ظابطے و قانون کو عربی میں حکمت کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے کثیر حکمتیں مروی ہیں وہ منقول جامع ترین مجموعہ حکمیں امیر المومنین علیہ السلام کا کتاب شریف ہے غرر الحکم درخشندہ حکمتیں جو نحج البلاغہ سے پہلے تدوین ہوئی ہے یہ کتاب اور دوسرا مجموعہ نحج البلاغہ ہے جو فرامین امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہیں اور ان بزرگواروں نے انہیں کتابی صورت میں تدوین فرمایا ہے انسان کی روز مرہ زندگی کے قوانین ہیں و ضابطے فیصلہ کن اور مضبوط و مستحکم جن کی بنا پر اگر انسان اپنی زندگی استوار کر لے قائم کر لے انسان کی زندگی حادثات لغزشوں اور قباحتوں سے محفوظ ہو جاتی ہے لیکن عام طور پر انسان حکمتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے حماقتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں احمقانہ اصول احمقانہ ضابطے اور احمقانہ و صفیحانہ رسوم و رواج زندگی کے اصول بناتے ہیں جیسے قومیت ایک ضابطہ ہے احمقانہ علاقائیت ایک ضابطہ ہے احمقانہ و صفیحانہ کہ اس کی بنا پر انسان نے اپنی زندگی کو قائم کرنا ہے یا شہوتوں کی بنیاد پر و خواہشات کی بنیاد پر یا آبا و اجداد کے میراس پر چھوڑے ہوئے طور طریقوں پر اپنی زندگی قائم کرتے ہیں اور ساری زندگی ان رہوں پر چلتے ہیں جنہیں قرآن کریم نے صفیحانہ و احمقانہ قرار دیا ہے امام 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 ہدایت انسان کے لئے وہ ہدایت امت کے لئے ہیں اور امام کا طریقہ ہدایت الہی ہے الہی طریقہ ہدایت حکمت ہے ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمہ اپنے پروردگار کے راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں بلائیں حکمت کے ذریعے سے حکمت کی بنیاد پر لوگوں کو دین کی طرف اللہ کی طرف و سبیل اللہ کی طرف لے کر آئیں یہ حکمتیں الہی ہیں اور ان حکمتوں کے اوپر انسان کی زندگی اگر گزرے اس کا نتیجہ جیسا قرآن کریم میں وعدہ ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ کا کہ حکمت کی زندگی کا نتیجہ حیات طیبہ ہے اور حماقت کی زندگی کا نتیجہ حیات خبیصہ ہے انسان حکمتوں سے گریزا ہوتے ہیں یعنی فیصل اصول مضبوط و مستحکم اصول جو بطلان پذیر نہ ہو جن جن کے اندر شاک ہو شبہ نہ ہو لا ریب ہو جس طرح قرآن کریم حکمت ہے کتاب حکیم ہے و قول حکیم ہے فرمان حکیم ہے چونہ چونکہ لا ریب فی ہے ریب قرآن میں تلاش نہیں کیا جا سکتا موجود نہیں ہے ممگن نہیں ہے حکمت وہ چیز ہے جس میں ریب نہ ہو قرآن اسی بنا پر حکیم ہے ریب پذیر نہیں ہے شک و بطلان لا یاتی الباطل باطل و شک قرآن کے قرب میں نہیں آسکتا قرآن کے جوار میں نہیں آسکتا شک و ریب انسان کے ذہن میں ہوتا ہے قرآن کے بارے میں نہ کہ قرآن کے اندر شک و ریب ہے ما و را ہے شک و ریب ہے اس لئے قرآن حکیم ہے و اللہ کی ذات حکیم ہے رسول حکیم ہے قرآن حکمت ہے امام حکیم ہے و خطبہ و قلامی امام حکمت ہے ایسا مستحکم مضبوط ثابتہ زندگی کا جو فیصلہ کن ہو ہر قسم کی تردید و شک کو برطرف کر دے حماقت تزبزب کا نام ہے تزلزل کا نام ہے شک کا نام ہے ریب کا نام ہے حماقت سے انسان کے دل میں کبھی بھی یقین پیدا نہیں ہوتا حکمت کا نتیجہ یقین ہے ان حکمتوں کے مسادیق امیر المومنین علیہ السلام کے نورانی فرامین ہیں جن میں سے ایک ظابطہ و قول جو ابھی عرض کی آپ کی خدمت میں غلام عربی زبان میں مختلف استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں غلام جوان کو کہتے ہیں نوخیز جوان نوخیز جوان عموماً تجربہ کار نہیں ہوتا بے تجربہ ہوتا ہے خام ہوتا ہے ایسی عمر میں جب جوانی کی اٹھان ہو اس کی اس کے لیے غلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں جلد چالاکی چستی پھرتی جس طرح اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اپنے خاص تلفز کے ساتھ جو مادہ عربی سے ہے فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ اور جلد کے معنی میں ہے جس میں مضبوطی ہو طاقت ہو سرت ہو تیزی ہو جس کے اندر اس کو کہتے ہیں جلد کوڑے کو بھی جلدہ کہتے ہیں اس وجہ سے یہ ساری صفات اس کے اندر ہیں مضبوط بھی ہوتا ہے تیز بھی ہوتا ہے چابک بھی ہوتا ہے اور سری کوڑا اس وجہ سے جلد کہلاتا ہے کوڑا مارنے والا جلد جلدی اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم یہ لفظ جلدی کریں جلدی ہو یہ کام جلد ہو یہ کام جلدی بھی اسی جلد سے ہے لیکن اردو میں آنے کے بعد اس نے اپنا خاص پیرایا اختیار کر لیا ہے اور غلام یعنی نوجوان جلد باز ہوتا ہے یعنی اس کے اندر کام کرنے کی اجلت ہوتی ہے چونکہ حوصلہ کم ہوتا ہے سبر کم ہوتا ہے حلم کم ہوتا ہے اس وجہ سے بے حوصلہ ہو کر کوئی کام کرتا ہے طاقتور ضرور ہوتا ہے لیکن خام طاقت ہے لیکن خامی بھی ہے جس طرح بہت ساری چیزیں جب بنتی ہیں ابتدا میں تو خام ہوتی ہیں انہیں پکایا جاتا ہے انہیں ایسی سختیوں میں ڈالا جاتا ہے بٹیوں میں ڈالا جاتا ہے جہاں پک جائیں برتن مٹی کے بنتے ہیں کچھے اور خام اور انہیں خوشک کر کے آگ کی بٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ پک جائیں پکنے کے بعد قابل استفادہ ہوتے ہیں انسان کے لئے مفید ثابت ہوتے ہیں لیکن جب تک خام ہیں کچھے ہیں اس وقت تک کارامد نہیں خوبصورت ہوتے ہیں لیکن نا کارامد کچھی چیز کو تضعین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایک وسیلے کے طور پر کسی کام کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا چونکہ کچھی ہے یہ چیز کسی وقت بھی ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی کسی وقت بھی استحقام اس کا ختم ہو جائے گا منتشر ہو جائے گی اور اس کے سہارے جو کچھ قائم کیا گیا ہے وہ بھی نابود ہو جائے گا چونکہ خام ہیں خامی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جوان کے اندر خامی کے ساتھ سرت ہوتی ہے کیونکہ طاقت ہے قوت ہے اس کے اندر نوخیز ہے اور چستی و چالاکی اس کے اندر زیادہ ہے ہر کام کو چستی و چالاکی سے انجام دیتا ہے چالاکی بھی اردو میں منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ فارسی میں اس کا معنی منفی نہیں چالاک چست کو کہتے ہیں جس کے اندر سستی نہ ہو فارسی زبان میں چالاک کا اور معنی ہے اردو میں چالاک اور معنی میں ہم لے آتے ہیں ملہ رومی نے جہاں لکھا ہے کہ عشق کے حالات لکھے ہیں وہاں پر وہاں ایک مصبت صفت فضیلت چالاک ہوتا ہے عشق چالاک ہے عقل کی طرح ٹالمٹول کرنے والا نہیں ہوتا چست تو چالاک ہوتا ہے یعنی فوراں کر گزرتا ہے جو کچھ اسے کرنا ہے کر گزرتا ہے چابق و چالاک یعنی پھرتیلہ تیزی کے ساتھ وقت ضائع کیے بغیر جو کوئی کام کرے فارسی زبان میں کرنے میں لگ جائے سوچنے میں لگ جائے پہلے دائیں دیکھے بائیں دیکھے راہ فرار ڈھنڈے کوئی نہ نظر آئے راہ فرار بے عمر مجبوری کرنا پڑ جائے یہ کاحل ہے چالاک نہیں سست ہے بادل ناخاستہ کچھ کر رہا ہوں چابق یعنی ہلکہ پھرتیلہ حتما ہلکہ ہوتا ہے جو بھاری ہو جائے اس میں چابو کی ختم ہو جاتی ہے جس کا وزن کم ہو پھرتیلہ ہوتا ہے اس کے اندر پھرتی آتی ہے جوان خام ہوتا ہے ایک جانب سے اور چالاک وچست ہوتا ہے پھرتیلہ ہوتا ہے طاقت بھی ہوتی ہے اس کے اندر اس وجہ سے ہر زور کے کام کے لئے یہ تیار ہے آمادہ ہوتا ہے جن میں طاقت کا استعمال ہو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جوان خصوصا جب اہد غلامی میں ہو انسان کی زندگی کے مراحل ہیں جس میں عمر گزرنے کے ساتھ اس کے نام بدلتے رہتے ہیں اردو میں ایک ہی نام رہتا ہے یا کسی خاص اہد تک ایک ہی نام سے بکارتے ہیں کافی عرصہ گزرنے کے بعد نام اس کا بدل دیا جاتا ہے اتفاقا کسی دوسری گفتگو کے لیے یہ نام میں نے یہاں یاداش کیے تھے جو آج اس حکمت میں بھی آپ کی خدمت میں سامنے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں مقصود نہیں تھا حکم کی تفسیر میں کسی اور حکمت کی تفسیر کے لیے یہ انسان کی عمر کے مختلف اہد مرتبے یاداش کیے تھے آغاز پہلا مرحلہ انسان کا جہاں سے باقیدہ سفر انسانی شروع کرتا ہے نطفہ ہے قرآن نے اس سے پہلی بھی ذکر کیا ہے تراب ہے اس کے بعد تین ہے اس کے بعد سلالہ ہے اس کے بعد نطفہ ہے اس کے بعد جنین ہے جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جنین ہے جب شکل انسانی دہر لیتا ہے جسم اس کو جنین کہتے ہیں چونکہ پوشیدہ ہوتا ہے ولید ماں کے پیٹ میں تو بھی بچہ ہے پیدا ہو جائے تو بچہ ہے اور بڑا ہو جائے تو بچہ ہے اور ماں باپ کے لئے تو بڑا ہو جائے تب بچہ ہے عربی میں ایسے نہیں ہے ہر عمر میں بچہ نہیں ہے ولید ہے جنین کے بعد ولید ہے پھر یہ ولید کچھ عرصے عود ہے اس کو سریخ کہتے ہیں پھر اس کے بعد رضی جب شیر خار ہوتا ہے رضی پھر اس کے بعد فطیم جب دودھ چھوڑ دیتا ہے تو بچے کو کہتے ہیں فطیم فاطمہ جس سے ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے تفل دودھ چھوڑنے کے بعد تفولیت شروع ہوتی ہے تفولیت کے بعد پھر ہوتا ہے غلام غلام کے بعد ہوتا ہے سبی سباوت شروع ہوتی ہے پھر ہوتا ہے فتح جب اس کی موچیں نکلنا شروع ہوتی ہیں بلوغ کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کو فتح کہتے ہیں لا فتح الا علی پھر اس کے بعد پہلے مجتم پھر اس کے بعد شاب جوان پھر اس کے بعد رجل رجل بنتا ہے چالیس سال میں رجل بنتا ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے قہل یا قہل پھر اس کے بعد ہوتا ہے شیخ جب ساٹھ سال کا ہو جائے پھر آخری درجہ انسان کی عمر کا ہوتا ہے حرم ہے دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ حرم یعنی فرطوت بھوڑا جس میں ہلنے جلنے کی سکت نہ رہے جیسے اٹھایا جائے اور بٹھایا جائے جو اسی نوے سال کی عمر میں جلا جاتا ہے اس کو حرم کہتے ہیں خب یہ پندرہ یا بیس درجیں ہیں انسان کی عمر میں جن میں ایک مرحلہ ہے غلام غلام بلوغ سے تھوڑی پہلی عمر کو کہتے ہیں بلوغ سے تھوڑا سا پہلے عربی زبان میں اس اہد سن کو عمر اور سن بھی اردو محدودیت دونوں کو عمر کہتے ہیں سن کو بھی عمر کہتے ہیں اور عمر کو بھی عمر کہتے ہیں فرق ہے سن میں اور عمر میں ابھی جو عمر استعمال ہوگا سن کے معنی میں ہے سن یعنی سال انسان پیدائش کے بعد جو سال بے سال تئی کرتا ہے زمانہ سن کہلاتا ہے و سنوات تئی کرتا ہے اس میں ایک خاص اہد آتا ہے جس میں اسے غلام کہا جاتا ہے بلوغ سے پہلے یعنی باقیدہ وجاہت مردانہ بنانے سے پہلے اسے غلام کہتے ہیں کہ چہرے کے لحاظ سے زنانہ چہرہ ہوتا ہے اس کا چونکہ داڑی مونچ نہیں ہوتی اس کی شبیہ ہوتا ہے عورتوں کے چہرے پر نمائع ہو جاتی ہے ابھی داڑی والے بھی زنانہ ہی روپ پسند کرتے ہیں داڑی مونچ کو جڑ سے اکھار کے نکال دیتے ہیں بڑھا پہ تک جوریاں پڑ جاتی ہیں گالوں کے اوپر پھر بھی بال چہرے پہ اگنے نہیں دیتے تاکہ عورتوں سے شباحت کسی اہد میں ختم نہ ہو جائے دیکھنے میں اپنا چہرہ دیکھ کے خوش حال ہوتے ہیں خوب مفردات کا پہلے مانا کر دیں مفردات سے مراد حدیث یا آیت کے الفاظ ہیں الگ الگ ترکیب سے پہلے اسطلاح میں مفردات کہتے ہیں یعنی مفرد لفظ پہلے اس ترکیب میں حدیث میں آنے سے پہلے دیکھ لیں کہ مانا کیا ہے تاکہ ہم معلوم کریں کہ حدیث کے اندر مراد کیا ہے اس شیخ جیسے عرض کیا کہ عمر کا ایک اہد کا نام ہے سن کا ایسے غلام خامی ہے بلوغ سے پہلے کہ عمر جوانی اس جوانی کو غلام کہا جاتا ہے اور شیخ خوخت جو ساٹھ سال کے بعد شروع ہوتی ہے ساٹھ سال تک انسان قہولت میں ہوتا ہے شیخ خوخت میں داخل نہیں ہوتا ساٹھ سال میں جب انسان پہنچتا ہے بہت ہی تجربہ کار انسان ہیں ساٹھ سال تک انسان کی جسمانی طاقت کسی حد تک بحال رہتی ہے اس لئے گورنمنٹ ساٹھ سال بعد ریٹائر کر دیتی ان کو کہ جو گھر اب تم کسی قابل نہیں ہوں جو باقی اب تمہارے شور شرابہ کرنے کا واقعہ ہے جو گھر والوں پہ جا کے کر ہوئی اداروں سے ان کو فارق کر دیتے ہیں ساٹھ سال جس کے بھی ہو جائیں اس اس لئے کہ معمولا ساٹھ سال تک انسان کی جسمانی توانائی باقی رہتی ہے ساٹھ سال تک جسم اپنی بنیاد کو اپنی جسمانی طاقت کو حفظ رکھتا ہے ساٹھ سال کے بعد پھر اہستہ اہستہ ڈیلا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور طاقت و توانائی زائل ہو جاتی ہے اور کارکردگی کم ہو جاتی ہے بدن کی آزا ہو جوارے اب اس طرح کام نہیں کر سکتے جو ساٹھ سال تک کرتے ہیں طاقت کا زمانہ انسان کی عمر میں جو بھرپور طاقت ہوتی ہے وہ تیس سال تک ہے تیس سال کے بعد طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جس طاقت بڑھتی تدریجن ہے پیدائش سے لے کر تقریبا اٹھارہ سال تک لگتے ہیں کہ انسان کی بنیاد بنے جسم کی بنیاد بنے اٹھارہ سال تک جسم بن رہا ہوتا ہے بنا نہیں ہے بنتا ہے تشکیل کی حالت میں ہے اٹھارہ سال اس کی تشکیل ختم ہو جاتی ہے جو اس نے روپ دہرنا تھا شکل بننی تھی وہ مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد طاقت کا زمانہ شروع ہوتا ہے جو تیس سال تک اٹھارہ سال سے تیس سال تک پچیس سال تک آج ہوتی ہے طاقت کی پچیس سال کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تیس سال تک محسوس نہیں ہوتی کہ طاقت کم ہو گئی ہے لہٰذا آپ کھلاڑیوں کو دیکھیں کہ تیس سال سے آگے ان کو نہیں کھیل نہیں دیتے خصوصا جو زور والے کھیل ہیں طاقت کے کھیل ہیں انہیں ریٹائر کر دیتے ہیں تیس سال بعد آپ کھیل کے قابل نہیں ہیں تیس سال بعد آپ باکسنگ نہیں کر سکتے تیس سال بعد آپ فٹبال نہیں کھیل سکتے تیس سال کے بعد آپ حاکی نہیں کھیل سکتے سوائی پاکستان کے یہاں نوے سال تک کھیل سکتے ہیں چونکہ آپ کے رشتدار ہیں جو آپ کو وہاں قائم رکھیں گے ادارے میں رکھیں گے لیکن یہ عام کوئی اسلامی دینی بات نہیں کر رہا ہوں تجرباتی بات جو عام دنیا میں رائج میار ہے انسان کی عمر کی طاقت کے کام وں کا وہ یہ ہے ساٹھ سال تک طاقت کم ہونا شروع ہوتی ہے روز بروز لیکن توانائی اتنی ہوتی ہے کہ انسان فعالیت کر سکے کوئی کام کرنے قابل ہوتا جسمانی طور پر ساٹھ سال کے بعد یہ طاقت مزمہل ہو جاتی ہے پگلنا شروع ہو جاتی ہے اور کارکردگی انسان کی کمزور ہو جاتی ہے لیکن ساٹھ سال تک جب انسان کارکردگی دکھاتا ہے کام کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کو تجربات حاصل ہوتے ہیں ساٹھ سال جسمانی طاقت کی کمزوری کا اختتام ہے کہ وہاں سے آگے نہایت کمزوری شروع ہوتی ہے وہاں کمزوری کم ہے لیکن تجربے کے لئے حاصل ساٹھ سالہ پختگی کا زمانہ ہے عقل انسان کی ساٹھ سال میں پختتر ہو جاتی ہے اپنی عوج پہ جا پہنچتی ہے جتنے تجربات اس نے حاصل کرنے ہیں حاصل کر لیے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا جو چکھنا تھا چکھ لیا سرد و گرم زمانہ دیکھ لیا نشیب و فراز زندگی کے سارے دیکھ لیا دوست و دشمن کو پرک لیا ہیلے و مکر لوگوں کے سمجھ گیا چالیں دشمن کی دیکھ لیں دوستوں کے انداز و روپ دیکھ لیے رشتداروں کو دیکھ لیا کاروباریوں کو دیکھ لیا ساتھیوں کو آزما لیا ہر چیز انسان ساٹھ سال تک اندازہ لگا لیتا ہے جب کہ بلوغت سے پہلے اس نے کچھ بھی نہیں آزما یا چونکہ سائے میں رہتا ہے جب جس عمر کو غلام کہا گیا ہے یا غلامی کی عمر یعنی بلوغت سے پہلے یہ سائے کی عمر ہے زیر سایہ عمر ہوتی ہے انسان کو استقلال نہیں ہوتا تاکہ کچھ تجربہ کر سکے ماں باپ کے سائے میں ہیں قیم یا ولی کے سائے میں ہیں جب تک سائے میں ہیں اور اس کو میدان نہیں ملا اس وقت تک پختہ نہیں ہوتا تجربہ کار نہیں ہوتا فعال زیادہ ہوتا ہے چونکہ جسمانی طور پر پھرتیلا ہے تیزی ہے چستی ہے چلاکی ہے اس کے اندر لیکن ذہن کے لحاظ سے عقل کے لحاظ سے خام ہے نا تجربہ ہے بے تجربہ ہے تجربہ کار نہیں ہے اگر جسمانی پھرتی دیکھیں تو عوج ہے پھرتی کی عوج ہے یہ عمر اور ذہنت تجربہ دیکھیں نہایت خام ہے کچھی مٹی کی طرح ہے یا کچھی مٹی کی کچھے گیلے برطن کی طرح ہے جیسے ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ساٹھ سال کی عمر پختگی کی عمر ہے اور پختگی کی عوج کی عمر ہے شیخ خوخت انسان کے تجربوں کیا خزانہ و زخیرہ انسان کے پاس ہے فراوان یہ معمولی لوگوں کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے بعض لوگ استثناء ہوتے ہیں کچھ ایسے استثناء ہیں جو بلوغ سے پہلے شیخوں سے زیادہ شیخ خوخت سے زیادہ یعنی ساٹھ سالت تجربہ کار سے زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے شیخ ہوتے ہیں بڑے جو بچوں سے زیادہ خام ہیں جن میں عقل نہیں ہے جن میں کوئی تجربہ ان کے پاس نہیں ہے کوئی زخیرہ نہیں ہے ابھی بھی نومولود کی طرح خام ہیں سوج بوج نہیں ہیں ان کے اندر عقل سے مراد بھی یہاں عقل علمی نہیں ہے کہ ساٹھ سال میں اس کی ڈگری زیادہ ہوتی ہیں بلکہ عقل عملی مراد ہے ہمیشہ حکمت عقل سے آتی ہے عقل عملی سے اور عقل عملی کے مقابلے میں حکمت کے مقابلے میں ہماکت ہے جس میں عقل عملی نہ ہو یعنی عقل حادی عقل رہبر عقل رہنما جو اللہ تعالی نے ہر ایک ودیت کی ہے بعض انہیں اسے سنبھالا ہے بعض انہیں ضائع کر دیا ہے جس کے اندر یہ عقل ہو سوج بوج ہو بصیرت ہو فہم و فراست ہو اسے کہا جاتا ہے صاحب حکمت ہے یہ اگر یہ نہ ہو سوج بوج احمق ہے صفی ہے جس دور رہنے کے لیے تلقین کی گئی ہے کہ دور رہو اور دور رکھو سب کچھ بعض بڑھا پہ میں پہنچ کر خام رہتے ہیں استثناء ہیں ایک کا دو کا یہ قائدہ و ضابطہ نہیں ہوتے ایسے افراد جیسے نابغے ہیں نابغہ ایسا بچہ جو بچپن میں بڑوں سے زیادہ تجربہ رکھتا ہے بچپن میں زیادہ فہم و فراست و بصیرت رکھتا ہے یہ کروڑوں میں ایک ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہیں لاکھوں میں ایک ہوتا ہے شاید کروڑوں میں ایک ایسا پیدا ہوتا ہے جو نبوغ کے درجے پر ہوتا ہے فائز جس کو سیکھنا نہیں پڑتا زیادہ جس اس کو بڑا لمبا سفر نہیں تیع کرنا پڑتا بہت جلد حقیقت تک پہن جاتا ہے اس کو خدا نے ایسی بصیرت عطا کی ہوتی ہے اس بصیرت کی مدد سے وہ راستہ جو دوسرے سالوں میں تیع کرتے ہیں وہ سانیوں میں تیع کرتا ہے لمحات میں تیع کرتا ہے یہ استثناء ہیں جیسے ابن سینہ ہیں اس قسم کی ہستیاں استثناء ہیں انہیں قائدے میں نہیں گنا جاتا ان کا متعلیہ کر کے عام آدمی کے لئے قائدہ نہیں بنایا جاتا یا غبی انسان ایسے غبی جو ساری عمر میں مثلا سورہ کوثر حفظ نہ کر سکیں نوے سال کوشش کریں قرآن سے سورہ کوثر یاد کرنے کی پلے نہ پڑے یہ بھی استثناء ہیں یہ بھی کروڑوں میں ایک ہوتا ہے نادر مخلوق ہے یہ نایاب چیز ہے یہ استثناء ہیں یہ قائدے نہیں معمول نہیں معمول سے ہٹ کر ہیں بیچ میں معمول ہوتا ہے ان معمول کے درجات ہیں معمول کے درجات میں انسان ذہنی اقلی معنوی توانائیوں کے لحاظ مختلف درجات رکھتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں ان کی صلاحیتیں پنپ جاتی ہیں کامل ہو جاتی ہیں لیکن جو اسے بلکل پیکنگ کی حالت میں باقی رکھتے ہیں جو اللہ نے پیک کر کے صلاحیت رکھی تھی اسے کھولتے بھی نہیں ہیں کہیں اس کو ہوا نہ رہ جائیں گے اور جس کا استعمال زیادہ ہوگا وہ پک جائے گی وہ پختہ ہو جائے گی وہ بڑھ جائے گی اپنے کمال تک پہنچ جائے گی انسان کی باطنی صلاحیتوں کی کا قانون یہ اللہ نے بنایا ہے کہ استعمال کرنے سے بڑھتی ہیں اور پختہ ہوتی ہیں استعمال نہ کرنے سے خام رہ جاتی اور ختم ہو جاتی ہیں مر جاتی ہیں یہ صلاحیتیں عقل عملی ان صلاحیتوں میں سے ہے کہ اگر استعمال کریں تو بڑھے گی اگر استعمال نہ کریں تو اور مزید کم ہو جائے گی رائی الشیخ رائی سوچ فکر کو کہتے ہیں فارسی میں اس کا مترادف استعمال کیا جاتا ہے اندیشہ اردو میں اندیشہ ڈر کو کہتے ہیں مجھے یہ اندیشہ ہے یہ نہ ہو جائے لیکن فارسی میں اندیشہ کہتے ہیں سوچ کو اندیشہ یعنی فکر انسان صاحب اندیشہ ہے یعنی صاحب فکر ہے صاحب غور ہے رائی عربی زبان میں دیکھنے کو کہتے ہیں لغوی معنی اس کا رویت سے ہے رویت و رویہ دیکھنا انسان دو آنکھوں سے دیکھتا ہے اللہ نے دو آنکھیں دی انسان کو ایک چہرے پہ سجائی ہے اور ایک عقل میں یا دل میں رکھی ہے ایک کو بسر کہتے ہیں ایک کو بصیرت کہتے ہیں دونوں دیکھنے کے لئے ہیں اور دونوں کے دیکھنے کے لئے خدا نے بہت سارے حقائق خلق کیے ہیں تاکہ انسان بسر سے بھی دیکھے اور بصیرت سے بھی دیکھے اگر بسر ہو اور دیکھے نہ دیکھ سکتا ہو اس کو آمہ کہتے ہیں نابی نا اندہ بسر ہو اور نہ دیکھے اور اگر انسان کی بصیرت ہو دل ہو اور بصیرت نہ ہو یا نہ دیکھے ان حقائق کو جو بصیرت سے دیکھنے کے لئے بنائی گئے ہیں یہ بھی آمہ ہے لیکن دل کا اندہ کور دل انسان جس کو وہ حقائق نظر نہیں آتے نورانی جو انسان بصیرت سے دیکھتا ہے رائی دیکھنا روئیت و روئیہ یعنی دیکھنا دیکھنے سے فکر کو بھی رائی کہتے ہیں لفظ دیکھنے کے لئے بنایا گیا تھا لیکن استعمال فکر میں ہوتا ہے سوچ میں ہوتا ہے یا اہل فارسی کے مطابق اندیشہ اس کو بھی رائی کہتے ہیں جس کی جم آرہ ہے رائی آرہ آنکھوں سے انسان جو کچھ دیکھتا ہے آنکھ کو رائی کہا جاتا ہے دیکھنے والے کو رائی کہتے ہیں جس چیز کو انسان دیکھتا ہے جو روئیت ہوتی ہے اس کو مرئی کہتے ہیں مرئی جس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے اس کو مرآت کہتے ہیں روئیت کا ذریعہ وسیلہ آئینہ جس میرآت کہلاتا ہے کیونکہ اس کی توسط سے دیکھا جاتا ہے روئیت دیکھنا ہے رائی دیکھنے والا اور مرئی جو دکھائی دے جس دیکھا جائے جس پر روئیت ہو جس پر نگاہ پڑے روئیت نگاہ ہے فارسی میں اس کا ترجمہ جو دل نگاہ ہے لیکن روئیت ورائی ومرئی آنکھوں سے دیکھنے کے عمل میں استعمال ہوتے ہیں رائی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے دل سے دیکھنا عقل سے دیکھنا جب انسان کو کوئی چیز نظر آئے عقل سے نظر آئے دل سے نظر آئے اس عقل کی نگاہ اور دل کی نگاہ کو بھی روئیت کہتے ہیں لیکن لفظ جو اس کے لئے مقصوص ہے وہ رائی ہے رائی رے حمزہ علف اور یہ رائی رائی جس کو کہتے ہیں اب رائی رائی اور رائی میں فرق ہے رائی قوم ہے معروف افراد موجود ہیں نظر ہیں آنکھ سے نظر آتا ہے آنکھ سے جو چیز روئیت ہوتی ہے وہ صرف رنگ ہیں آنکھ رنگوں کے لئے بنائیے یہ ہیں رنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی آنکھ اگر اگر جسم دکھانا ہو آنکھ کو پہلے اس پہ رنگ کیا جاتا ہے اگر رنگ نہ کریں شفاف ہو جیسے شیشہ ہے شفاف انسان ٹکرا جاتا ہے دیکھا ہوگا آپ خود بھی ٹکرائیں ہوں گے کئی دفعہ شیشے کے دروازے سے یا کھڑکی سے جہاں رنگ نہیں تھا صاف و شفاف تھا اور ہم یہ سمجھے کہ راستہ ہے کھلا ہے گزرنے کی کوشش کی اور سر لگا یا سر ٹوٹا یا شیشہ یا پھر دونوں سر چکراتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کچھ تھا ادھر جو نظر نہیں آرہا تھا صرف رنگ نظر آتا ہے روئیت رنگوں کی دنیا میں ہے رنگین دنیا قابل روئیت ہے اس رنگین دنیا کے پیچھے میں سوناب کے رنگ کے پیچھے ایک حقیقت دیگر ہے وہ قابل روئیت نہیں ہیں اس میں روئیت نہیں ہو سکتی اسی راہ روئیت سے ایک اور لفظ بھی ہے جو روئیہ استعمال ہوتا ہے علیف کے ساتھ خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں چونکہ دیکھتے ہیں ہم اس وجہ سے اس کو روئیہ کہا جاتا ہے لیکن یہ نہ رائی ہے اور نہ روئیت ہے روئیہ علیف کے ساتھ علیف و حمزہ روئیت آنکھوں سے جو رنگین دنیا دیکھتے ہیں آپ اجسام کو اجسام کی اوپر چڑے رنگ نظر آتے ہیں ہمیں یہ روئیت ہے جو نیند میں دیکھتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں یہ روئیہ ہے اور جو دل سے دیکھتے ہیں یہ رائی ہے یہ رائی ہے آپ کی روئیہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اصل لفظ دیکھنے ہیں مانا اس کا لیکن دیکھی ہوئی چیز مراد ہوتی ہے روئیہ روئیہ صادقہ و روئیہ کاذبہ یعنی دیکھی ہوئی نیند میں خواب کے حالت میں دیکھی ہوئی چیز کو روئیہ کہتے ہیں اور یہ قوائد الفاظ کے اعتبار سے قوائد زبان کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں آپ دیکھی ہوئی چیز کو روئیہ کہہ سکتے ہیں روئیہ کہہ سکتے ہیں آپ مقصود مرئی ہے جو نیند میں دیکھا ہے روئیہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا لیکن ہم اکثر استعمال کرتے ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں نیند میں اسے کہتے ہیں روئیہ خواب جو دیکھا تھا نیند میں کہ ہر آدمی دیکھتا ہے خواب کی ایک اپنی تفصیل ہے ایک اپنی کہانی ہے سب دیکھتے ہیں آشنا ہیں خواب سے اسے روئیہ کہتے ہیں یہ نہ روئیت ہے اور نہ ہی رائی ہے خواب روئیت و رائی کے درمیان ایک چیز ہے چونکہ روئیت ایک حقیقت ہے موجود رنگین اور آپ اسے آنکھ سے دیکھتے ہیں رائی العین آنکھ سے دیکھنا رائی تخیل کی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا نہ عقل سے دیکھتا ہے نہ جسم کی آنکھ سے دیکھتا ہے ایک آنکھ اور ہے انسان کے پاس تخیل کی آنکھ یہ تخیل کی آنکھ جو ہی ہماری جسمانی آنکھ بند ہوتی ہے اور قلب سو جاتا ہے دل سو جاتا ہے تخیل جاگ اٹھتا ہے آپ سو رہے ہیں خراتے بھر رہے ہیں اور تخیل آزاد وہ آپ ہی کے خفیہ خانوں میں جھاں کر رہا ہے جس طرح ہوتے ہیں مثلا آسٹلوں میں یہ ہوتا ہے کہ رومیٹ سو جاتے ہیں ایک جاگ رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ گھر سے آیا ہے امہ نے ٹکیاں بنا کے اس کو دیئے ہیں اس کے بیگ میں کچھ ہے باقی سو جاتے ہیں یہ اٹھ کے لوگوں کے رومیٹ کے بیگ کی تلاشی لہنا شروع کر دیتا ہے اب ٹکیوں کی خوشبو پہ یہ بیگ کھولا اندر سے اسے کوئی اور چیز بھی مل جاتی ہے تخیل ہو بہو یہی کام کرتا ہے جب آپ سو جاتے ہیں یہ جاگ بڑتا ہے اور جاگ کے آپ کے سارے خفیہ خانے تلاش کرتا ہے آپ کی آنکھوں کا خفیہ خانہ دن بر جو کچھ دیکھا ہے آپ نے بتایا تو کسی کو نہیں کیا کیا دیکھا ہے لیکن اندر ذہن کے خانے میں وہ سب پڑھا ہوا ہے جو آنکھ نے تصویریں اتاری ہیں یہ خفیہ تصویریں یہ آرکائیو سارا آپ کے ذہن میں پڑھا ہوا ہے جو کانوں نے سنا ہے دن بر اور آپ نے نہیں بتایا یہ سارا آرکائیو میں پڑھا ہوا ہے خزانے میں پڑھا ہوا ہے حافظے میں پڑھا ہوا ہے جو کچھ آپ نے لمس کیا ہے جو چکھا ہے یہ سب پڑھا ہوا ہے محفوظ آج کی دریافت بھی کل کی دریافت بھی عمر بھر کی دریافت یہ ساری آپ کے ذہن میں محفوظ ہے جب آپ سو جاتے ہیں عقل سو گئی دل سو گیا آنکھیں سو گئی کان سو گئی خیال جاگ اٹھتا ہے اور جاگ کر سارے خفیہ خانے اور وہاں سے اسے ایک تصویر مل جاتی ہے نکال لیتا ہے ایک یا کئی نکال لیتا ہے ساری فلمیں اٹھا لیتا ہے کانوں سے سنی یہ آوازیں وہاں سے اٹھا لیتا ہے اور لمس کی یہ چیزیں اٹھا لیتا ہے چکھی یہ چیزیں اٹھا لیتا ہے ماضی میں بچبن سے آج تک جو کچھ آپ نے محفوظ کیا ہوا ہے اپنے حافظے کے اندر جوڑتا ہے جوڑ کر فلم بنا کر آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں کہ موجزہ ہو گیا میں نے رات کو خواب میں ایسی نورانی تصویر دیکھی ہے جیسے ایک آدمی کے بارے میں تھا کہ اس نے رات کو خواب میں ایک چیز کھائی بہت عجیب و غریب جس کا ذائقہ اسے معنوس تو تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سینڈوچ کیسا تھا جو میں نے کھایا مثلا روٹی کھائی اس نے مثالے والی روٹی تو کھاتا ہے انسان سادہ روٹی کھاتا ہے پراتھا کھاتا ہے اس نے نیند میں روٹی کھائی ایسی جو اسے معلوم تھا کہ ذائقہ معلوم ہیں اس کا معنوس سا ذائقہ لگتا ہے لیکن سمجھ نہیں آئی کہ کیا کھایا ہے اس نے پار کے اس میں خوش تھا کہ شاید کوئی جنت کی روٹی تھی جو میں نہیں کھا لیا لیکن پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے اس کے بعد میں اس نے غور کیا تو لہاف کا کھا گیا وہ سوئے ہوئے اور یہ سمجھ رہا تھا شاید بہشتی روٹی میں نے کھائی ہے اور سنگین ہو گئے یہ پیٹ میں درد محسوس ہو رہا ہے ہوتا ہے رویہ خواب جب انسان دیکھتا ہے کی طرح کے خواب ہے مثلا جو روک کھانا کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں پھر فورا نیند بھی آ جاتی ہے اور فورا سو جاتے ہیں ان کو بہت دلچسپ خواب ہوتے ہیں یہ سارے خواب میدے کی تبخیر سے پیدا ہوتے ہیں تخیل میں جاتے ہیں چونکہ میدے میں تازہ غزا گئی ہے اور اس غزا کے اندر رتوبت تھی جو میدے میں جا کر بخار بنتی ہے میدہ دیگ کی طرح ہے جیسے آپ دیگ میں کوئی چیز ڈالیں پانی ڈالیں تو پہلے اس میں بخار اٹھتے ہیں باپ اٹھتی ہے میدے سے بھی باپ اٹھتی ہے یہ کبھی کبھی جو بڑے ناظرین ڈکار لیتے ہیں ساتھ سر بھی ہوتی ہے کی جو موں کے ذریعے باہر نکلتی ہے اگر انسان فوراں کھانا کھا کے سو جائے یہ باپ میں دیکھی چونکہ موں بند ہے انسان تو سویا ہوا ہے خارج نہیں ہو رہی یہ مغز کو چڑھ جاتی ہے جب باپ مغز کی طرف جاتی ہے پھر خواب آنا شروع ہوتے ہیں پھر تخیل کی آنکھ سے انسان جس کو دیکھے اسے روئیہ کہا جاتا ہے نیند میں بھی تخیل دکھا سکتا ہے وہ دیکھتا ہے اور بیداری میں بھی تخیل انسان کا دیکھتا ہے اور دکھا سکتا ہے اسے روئیہ کہتے ہیں ممگنے ایک انسان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں لیکن عالم خیال میں مہو حواس معطل ہیں اس کے پیٹھا ہوا ہے مجلس میں لیکن متوجہ نہیں دیہان ادھر نہیں دیہان اس کا کسی اور موضوع میں یہ تخیل کی حالت میں اس وقت کچھ دیکھتا ہے جیسے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم نے جن دیکھا ہے یہ دیکھتے ہیں واقعا دیکھتے ہیں لیکن یہ جن روئیت نہیں کرتے بلکہ روئیہ کرتے ہیں یعنی تخیل ان کو جن دکھاتا ہے ورنہ جن کا معنی یہ یا وہ جو نظر نہ آیا نظر آگیا تو وہ جن نہیں جو نظر آ جائے وہ جن نہیں ہیں جن کا مطلب یہ یہ پنہان مخفی اگر کوئی آدمی کہے مثلا میں نے جنین دیکھا ہے دوڑ رہا تھا گھر کے اندر فریج میں کھول کے کچھ کھا رہا تھا جنین جنین کہاں ہوتا ہے جنین کا کیا کہاں میں فریج میں آ کے کھول کے دیکھ اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ میری یہ چیز گم ہو گئی ہے کس نے چُرائی ہے کس ہی نہیں چُرائی کہ جنین نے چُرائی ہے نہ ہو ولادت کے بعد سامنے آئے گا ولادت سے قبل جنین ہے پوشیدہ ڈامپا ہوا مخفی نگاہوں سے اوجل جن اور جنین دونوں ایک ہی نام سے موصوم ہیں دونوں نظر نہیں آتے بھلے آپ ایٹرا سونڈ کے ذریعے سے ان کی علامتیں دیکھتے ہیں یا دیگر سکیننگ کے ذریعے سے لیکن آنکھ سے ان کے بعد میں انسان کوئی ایسی چیز کشف کر لے کوئی ایسا سسٹم ایکو سسٹم سکیننگ جس میں جن کو سکین کر لے لیکن ابھی تک ایسا دریافت نہیں ہوا سوائے یہ بابے جن کا کاروبار یہ یہ جن پکڑنا پہلے جن چڑھاتے ہیں پھر جن اتارتے ہیں یہ کر سکتے ہیں یہ اور عقل سے جو دیکھے وہ رائی ہے جو چیز انسان عقل سے دیکھتا ہے پیدا ہوتے ہی روئیت شروع ہو جاتی ہے پیدائش سے جب آنکھ کھلتی ہے انسان کی روئیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے صاحب روئیت ہے صاحب روئیہ نہیں ہے چھوٹا بچہ شیرخار خواب نہیں دیکھتا کیونکہ ابھی اس کا تخیل نہیں بنا قوت تخیل نہیں اس کے اندر پیدا ہوئی ایک عمر میں آ کر تخیل انسان کے اندر فعال ہوتا ہے حواس بچے کے چل پڑے ہیں حواس کی مدد سے روئیت کرتا ہے لیکن روئیہ نہیں ہے اگر اسے پوچھیں روز کیا دیکھتے خواب میں کچھ بھی نہیں دیکھتا خواب نہیں دیکھتا ایک نشعی کو خواب نہیں آتے اور ایک چھوٹے بچے کو شیرخار کو خواب نہیں یہ نہیں دیکھتے خواب نشعی کو بھی خواب نہیں آتے چونکہ اس کی کوئی شئے ہوش میں نہیں ہوتی کوئی رگ اس کی بیدار نہیں ہوتی صاحب رویہ بنتا ہے صاحب رویت ہوتا ہے آنکھ کھلتی ہے آنکھ کھلنے سے انسان اردگرد کی دنیا کو دیکھتا ہے رویت ہوتی ہے صاحب رویت ہو گیا ہے پھر کچھ عمر گزرتی ہے اور اس کے بعد صاحب رویہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ لیکن صاحب رائی نہیں ہوتا یعنی تیسری آنکھ حقیقت کو دیکھنے والی بند ہے ابھی اس کے اندر بصیرت کی آنکھ عقل کی آنکھ اور دل کی آنکھ ابھی رویت نہیں کر رہی وہ اپنی سنخ اور اپنی سنف اور اپنے مناسب حقائق کو ابھی نہیں دیکھ پا رہی چونکہ بند ہے عقل و بصیرت کی آنکھ بند ہے عمر چاہیے تاکہ انسان کے اندر چشم بصیرت پیدا ہو دل کی آنکھ انسان کی کھلے عقل کی آنکھ انسان کی کھلے اور بعض میں شاید ساری عمر نہ کھلے جب تک انسان شاہوتوں میں اسیر ہے حوصران ہے ممکنے نوے سال تک بھی اس کے اندر دل کی آنکھ نہ کھلے چشم بصیرت بند ہی رہے یا مر جائے جب تک شاہوت پرست ہے حوصران ہے شاہوت ران ہے لذت پرست ہے دل کی آنکھ نہیں کھلتی انسان کو اپنے عقل و دل کی آنکھ و بصیرت کی آنکھ کھولنے کے لئے تھوڑا حواص کو حصی آنکھ کو بند رکھنا پڑتا ہے قابو رکھنا پڑتا ہے جس طرح تخیل اور رویت میں یہ قانون ہے کہ حصی آنکھ بند ہوگی میری تو خیال کی آنکھ کھلے گی یہ بند ہوگی تو خواب شروع ہوگا عالم خواب سوتے ہیں کمبل اڑتے ہیں بستر میں آنکھ بند ہوتی ہے خیال خواب شروع ہو جاتے ہیں خواب دیکھنا انسان شروع کرتا ہے روئیہ لیکن جب تک جاگ رہا ہے اگر کوشش کرے میں روئیہ نظارہ کروں خواب دیکھنے کے لئے روئیہ عالم روئیہ میں جانی کے لئے عالم روئیت سے نکل نہ پڑے گا تجھے دالان روئیت کھل جائے گا جب دار روئیت بند ہو در روئیت آنکھ ہے آنکھ بند ہو کان بند ہو پھر اس کے بعد خواب روئیہ شروع ہو جائے گا یعنی تخیل کی آنکھ کھل جاتی ہے تخیل ان خفیہ خانوں میں اندر ہی انسان کے یہ سب کچھ دیکھنا شروع کر دیتے اور دکھاتا ہے انسان کو اگر چاہتے ہیں کہ صاحب رائی بن جائیں رائی بھی پیدا ہو پھر روئیہ کی آنکھ بھی بند کرنا پڑے گی روئیہ روئیہ بھی کم ہو جائے تاکہ رائی پیدا ہو جائے انسان صاحب رائی بن جائے صاحب رائی ہونے کے لئے تأقل و تفکر کی ضرورت ہے تفکر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تخیل ہے اور تخیل کی راہ میں رکاوٹ احساس ہے حص ہے روئیت ہے جب تک انسان اس آنکھ سے منظر دیکھنے کا اور نظارے کا عادی ہے یہ معتاد صاحب روئیہ نہیں ہوتا اور اگر فقط صاحب روئیہ ہو گیا ہے خواب زیادہ دیکھتا ہے یہ صاحب رائی نہیں ہو سکتا جو خواب زیادہ دیکھتا ہے خواب نامربوط قرآن کریم نے ذکر کیا ہے خواب زغسن زغسا گٹھڑی گٹھڑی خواب دیکھتا ہے بندل بندل خواب دیکھتا ہے پاز اس طرح سے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں تو نو ہزار خواب دیکھے ہیں اس نے اتنی کلپ چلے ہیں رات کو کہ خود وحشت زدہ ہے کہ یہ کیا منظر تھا رات کو سویا کل آدھا گھنٹا ہوں کلپ نو سو دیکھیں میں گٹھڑی گٹھڑی خواب دیکھتا ہے بندل بندل خواب دیکھتا ہے جب تک انسان تخیل میں ہے عالم تخیل میں ہے صاحب اور رائی نہیں ہے چونکہ رائی رویت ہے دیکھنا ہے حقائق کو دل سے دیکھنا عقل سے دیکھنا عقل و دل پڑھتا ہے تھوڑی دیر سو جائے اس وجہ سے جو افسانیں پڑھتے ہیں جو ناول پڑھتے ہیں جو کہانیاں پڑھتے ہیں جو ڈرامیں دیکھتے ہیں جو فلمیں دیکھتے ہیں صاحب اور رائے نہیں ہوتے دل سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے عقل سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے اگر انہیں کچھ بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں سب کچھ سمجھ آگیا ہے اگر ان کے سامنے تخیلاتی شاعری پیش کی جائے کچھ نہ کچھ پھر پلے پڑ جاتا ہے چونکہ تخیلاتی شاعری میں شہوت مہور ہوتا ہے تغزل غزل یعنی توصیف شہوات غزل نام ہی توصیف شہوات کا شہوت کی توصیف کرنا وصف کرنا شہوت انگیز کنائے استعار تشبیحات استعمال کرنا یہ شاعری کہلاتی ہے یہ شاعری ہے جو انسان غرق ہے ان مناظر میں شاعری نہیں کر سکتا مثلا جو فلمیں زیادہ دیکھتا ہے وہ شاعری نہیں کر سکتا جو شاعری زیادہ کرتا ہے وہ اس کو دلچسپی نہیں ہے لوگوں کو دیکھنے میں وہ خلوت گزین ہے تنہائی پسند ہے شاعر تخیل کی مدد سے شہوات کو دیکھنا حوص کو دیکھنے کے لئے خلوت چاہیے اکیلا بیٹھے کسی جگہ کسی کنج خانہ میں تاکہ تخیل کی آنکھ سے اسے کچھ نظر آئے منظر کشی کر سکے صاحب اور رائی ہونے کے لئے بصیرت کی آنکھ اور دل کی آنکھ کھلنے کے لئے عقل کی آنکھ کھلنے کے لئے رویت بھی کم کرنا پڑتی ہے اور رویہ بھی کم کرنا پڑتا اس لئے روایات کے اندر ہے کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جائے دو ایک روایت صبح درس میں اشارہ کیا تھا اس کی طرف کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جائے گفتگو کم ہو جاتی ہے کلام کم ہو جاتا ہے انسان بولتا نہیں زیادہ عقل کی علامت ہے کہ بولتا کم ہے انسان نہ کہ آجز ہے بولنے سے بعض معلومات نہیں اس لئے چھو پہیں بعض ڈر کی وجہ سے چھو پہیں اگر بولا تو کوئی کچھ کہنا دے ڈرپو کو مومن نہیں بول سکتے اگر انہیں کسی مجمع کے سامنے کھڑا کر کے کہیں بولو تو کامپنی لگتے ہیں خوف زدہ ہیں لوگوں سے کہ میں نہیں کچھ بولا غلط ہو گیا تو میری عزت چلی جائے گی عبرو ختم ہو جائے حیثیت ختم ہو جائے لیکن جنہیں بولنے کی عادت ہے بے تکے بولتے ہیں نان سٹاپ بولتے ہیں بغیر ضرورت کے بولتے ہیں فضولیات بولتے ہیں لا یعنی بولتے ہیں اس لئے بولتے ہیں کہ چپ نہیں رہ سکتے نہ اس لئے بولتے ہیں کہ بولنے کی ضرورت ہے عقل بڑھانے کے لئے تفکر چاہیے تفکر اور تکلم اکٹھے نہیں ہو سکتے تکلم کم کر ہوتا کہ تفکر کو موقع ملے عقل کو موقع ملے کچھ سوچنے کا کچھ کام اکٹھے نہیں ہو سکتے انسان سے ایک رکے تاکہ دوسرا انجام پائے رائے کے لئے ہر انسان کے لئے ممکن ہے رائے رائے حقائے کے عقلیہ حقائے کے قلبیہ کو دیکھنا حقائے کے قلبیہ سمرا تخیلات نہیں جیسے عرفان کے نام پر یا معنویت کے نام پر بعض لوگ تخیلات پیش کرتے خیالی قصے کہانیاں ملکوت کے قصے ملکوتیوں کے قصے کسی بزرگ کے قصے مرشدوں کے قصے یہ دیواریں دوڑانے والے تیولارز کرنے والے یہ سب خیالیات ہیں یہ تخیلات ہیں سب پانی پہ چلنے والے پانی پہ چلتا ہے پانی پانی پہ چلتا ہے کرسی پہ خود نہیں بیٹھ سکتا ہے کرسی پہ بٹھانا پڑتا ہے اس کو لیکن پانی پہ سیر سلوک کرتا ہے یہ خب اگر پانی پہ چلنے کی قدرت ہے تو کرسی میں خود اٹھ کے بیٹھ جاؤ یہ رویت حلال کمیٹی کی طرح ہے مرشدین باز پلیٹ نظر نہیں آتی چاند دیکھ رہے ہیں پلیٹ سامنے رکھی ہوئی ہے دوسری کو کہتا ہے ہاتھ میرا پکڑ کے سموسے کی اوپر لگاؤ کیوں بیٹھے ہوں چاند دیکھنے کے لئے آئے خب اس طرح اس طرح کے لوگ ہیں سادہ سی بات آپ کریں کہتا ہے سمجھ نہیں آئی لیکن ملکوت کے بارے میں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اگر طالب علم سوال کر دے کوئی کسی قسم کا وہ نہیں آتا لیکن ملکوت کے سارے واقعات ان کو معلوم ہیں دل کی آنکھ و بصیرت کی آنکھ سے مراد تخیلات نہیں ہیں نہیں عرفان تخیلات کا نام ہے حقائق ہیں میں حقائق اقلیہ کی ایک مثال دیتا ہوں حقائق اقلیہ کی ایک مثال عام مثال اگر کوئی چاہے تو ان حقائق تک پہنچ سکتا ہے علم ریاضی علم حساب یہ حقائق اقلیہ میں سے اقل کا علم ہے لیکن ہم نے اسے بھی تخیلاتی بنا لیا ہے شکلوں کی مدد سے ریاضی کو حصی بنا لیا ہے اب ہم ریاضی دیکھتے ہیں اب ہم ریاضی سوچتے ہیں جب کہ ریاضی کے قوائد و قوانین دیکھنے والے نہیں ہیں دیکھیں نہیں جا سکتے ہم ریاضی شکلوں کی مدد سے سمجھتے ہیں مثلا دو آپ جب تک وہ درانتی نہ بنائیں اس وقت تک ذہن میں دو نہیں آتا بورڈ پر آپ دو شکل بناتے ہیں دائرہ کھینجتے ہیں ایک کھڑی لائن لکھتے ہیں تو آپ کا ایک ہوتا ہے جب کہ ریاضی کا ایک عدد نہ اس کی شکل ہے نہ اس کا حجم ہے نہ اس کا طول ہے نہ اس کا عرض ہے فقط گن سکتے ہیں اس کو باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم یہ ہم نے آسان بنانے کے لئے علامتوں کی مدد لی علامتوں کا سہارا لیا علامت کا نام رکھا ہو ہے دس علامت کا نام رکھا ہو ہے پندرہ علامت کا نام رکھا ہو ہے سو یہ سو نہیں ہیں اگر حقیقت سو کی یا حقیقت نوے کی یا حقیقت عدد کی ذہن میں حاضر کر لیں عاقل ہیں یہ علامت عاقل کی اس دن کیک کٹے منگوا کے جس دن بغیر علامت کے عدد ذہن میں حاضر کر سکے جمعہ تفریق کر لیں علامت کے بغیر علامت نہ ہو نہ اردو رسم الخط کی علامت ہیں نہ انگلش رسم الخط کی علامت ہیں نہ فارسی رسم الخط کی علامت ہیں علامت نہ ہو اس کے امراہ یہ حقائق کے عقل یہ ہیں اگر انسان کی بصیرت کی آنکھ کھل جائے ان حقائق ان حقائق کو دیکھنا اس روئیت کا نام رائی ہے خیالی حقیقتیں دیکھنا تخیلاتی امور دیکھنا تصویریں روئیہ ہے حصی تصویریں دیکھنا روئیت ہے حقائق نورانی دیکھنا رائی ہے اور قانون جیسا عرض کر دیا ہے اگر بننا ہے صاحب رائی روئیہ و روئیت کم ہوگی تو صاحب رائی بنیں گے یعنی عقل و بصیرت کو موقع ملے گا دل کو موقع ملے گا غبار شہوتوں کا ہٹے گا حوص کا ہٹے گا پھر دل کو موقع ملتا ہے کسی کاروائی کا جب تخیل سوار ہے دل کے اوپر جب تک حواس مسلط ہیں دل کے اوپر انسان کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ساٹھ سال کی عمر میں یا ساٹھ سال سے آگے انسان جو کرنا ہوتا ہے کر لیتا ہے اس کارکردگی میں غلطیاں بھی ہیں اس کارکردگی میں اشتباہات بھی ہیں غلط فیصلے بھی ہیں اس کارکردگی میں غلط ارادے بھی ہوئے ہیں غلط تجربے بھی ہوئے ہیں بہت کچھ کیا انسان نے جب سے ہوش سمالا کچھ نوکچ کر رہا ہے انسان دوسروں کے ساتھ ارتباط ہے اس کا اپنی معاش کے لیے کوششیں کرتا ہے تعلقات کے لیے کوششیں کرتا ہے تعلیم کے لیے کوششیں کرتا ہے ہر جگہ جاتا ہے سفر کرتا ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے نئی لوگوں سے ملتا ہے نئی دنیا سے آشنا ہوتا ہے نئی ٹکنالوجی سے آشنا ہوتا ہے کہیں پہ خطا کرتا ہے کہیں پہ صحیح فیصلے کرتا ہے کہیں پہ اپنے مقصود تک پہنچ جاتا ہے کہیں پہ ناکام ہو جاتا ہے کہیں پہ توقع کے مطابق واقعہ ہوتا ہے کہیں پہ خلاف توقع کچھ ہو جاتا ہے یہ سب کچھ انسان دیکھتا ہے مشہدہ کرتا ہے اور یہ سب مشہدہ انسان کے اندر زخیرہ ہوتا ہے ان زخائر سے تجربات سے انسان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے سوچ پیدا ہوتی ہے فکر پیدا ہوتی ہے اصول سمجھ میں آتے ہیں ان کو رائی کہتے ہیں یہ انسان صاحب رائی ہے اور یہ سب سے گرانبہا تجربہ و خزانہ ہے انسان کا بڑھا پہ میں جا کر صاحب تجربہ ہونا جس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی عموما بزرگ مختلف ہے یہ اس بات پر موقوف ہے کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے مثلا ایک شخص ہے جوانی میں ہی بدخلاق بیوی مل گئی اور ساری عمر جوانی اور بڑاپا اور سب کچھ اس کے ساتھ لڑنے میں جھگڑنے میں علجنے میں اور اس کو شکست دینے میں گزار دیا اس بندہ خدا کو موقع ہی نہیں ملا اس موضوع سے فراغت کا کہ کہیں سفر کر سکے کہیں تجربہ کر سکے کوئی دنیا دیکھ سکے کہیں مل سکے اس بیوی نے اسے اپنوں سے چھڑا دیا دوسروں سے کیا ملنے دے گی اس کو بعض ہیں عورتیں وہ پہلا کامیاب اپریشن کمزور مرد جلدی خیدی بن جاتا ہے اُلٹ بھی ہے عورتوں کو کنیز بنا لیتے ہیں اسے بھی تجربہ نہیں ہوتا وہ بھی کچن میں محبوس ہو جاتی ہے اور پکانا اور دونا اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بصیرت پیدا نہیں ہوتی خواتین پیداشی طور پر اقب ماندہ نہیں ہوتی سنفی طور پر نہیں ہے چونکہ تجربے کا میدان نہیں ہے ایک بند محول کے اندر رسوماتی بند محول کے اندر جہاں نہ کتاب ہے نہ حکمت ہے نہ تعلیم ہے نہ پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے نہ تجربہ ہے نہ سفر ہے کچھ بھی نہیں ہے چند چہرے ہیں صبح و شام بیٹھ کر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی ہی غیبتیں کرنی ہے اور ہمیشہ ناک پڑوس کی طرف ہے کہ آج کیا پک رہا ہے سونگتے رہتے ہیں کہ آج کیا پک رہا ہے اس لئے ان کی عقل پنپتی نہیں ہے کمزور رہ جاتی ہے بند محول کی وجہ سے اگر انہی کو متعلق موقع ملے مردوں جیسی یا ان سے بھی آگے بہتر کارکردگی دکھا سکتی بلکہ چشم بصیرت و دل کی آنکھ ان میں پہلے کھل سکتی ہے کیونکہ ذرافت ہے ان کے اندر ذریف کاموں کے لئے زیادہ آماد آتا رہیں مرد کی نسب لیکن تجربہ نہیں ہوتا نہ تجربہ گاہ میں جانے کا موقع ہوتا ہے نتیجہ تن صاحب الرائی نہیں بنتی اس لئے کہا گیا کہ نہ کرو مشورہ ان سے کیوں جب آپ لیتے ان سے رائی لیتے ہو رائی اس سے لو جس کی رائی ہے مشورہ کو بھی رائی کہتے ہیں یعنی تجربے کے نتیجے میں مشاہدے کے نتیجے میں عمر بھر جو حاصل کیا وہ رائی ہے آپ کی وہ حقیقت وہ زخیرہ وہ خزانہ جو دیکھا آپ نہیں وہ رائی ہے آپ بتاؤ دوسروں کو جن کی ابھی یہ رائی نہیں بنی جو خام ہیں جنہوں نے اتنی زندگی نہیں گزاری اور نشیب و فراز اور اونچ نیچ سرد و گرم نہیں دیکھا بزرگوں کے پاس بڑوں کے پاس یہ تجربہ امانت ہے نئی نسل کی اور ان سے لیں اس سے لیں جس کے اندر رائی ہے جو صاحب رائی ہے اس سے مشورہ لیں لیکن روکا گیا ہے عورتوں سے مشورہ مت لو کیوں کہ رائی رائی کی مالک نہیں ہوتی رویہ کی مالک ہیں اکثر رویہ عالم رویہ میں رہتی ہیں یا عالم رویت میں ہیں یا عالم رویہ میں ہیں اور جو عالم رویت اور رویہ میں ہو اس سے رائی مت پوچھو اس سے رائی مت لو کیونکہ فاقد اور رائی ہے رائی کا موقع نہیں ملا اس کو نہ ہر کے سر نہ تراشد کلندری دانت جو ٹینڈ دیکھو یہ نہ سمجھو کلندر جا رہا ہے کلندری وہ ایک ذابطہ ہے ایک طریقہ کار ہے یہ نہ دیکھو کہ جس کے ساٹھ سال ہو گئے ہیں صاحب اور رائی ہو گیا ہے اسی سے مشورہ لینا ہے اسی سے رائی طلب کرنی ہے ہر صفید امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو طبقے ہیں ایک خام اور ایک تجربہ کار بڑا ایک خام جوان پھرتیلا جلدباز اجول اور ایک ہے تجربہ کار بڑا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ تر ہے اس بڑے کی رائے رائیو شیخ احب علیہ میں اس بڑے کی رائے کو پسند کرتا ہوں خام جوان کی نسبت ناپختہ جوان سے بہتر ہے یہ بڑے کی رائے خام جوان جس کے اندر خامی ہے ہر عنوان سے جوان کے لئے بہترین حالت یہ ہے کہ وہ کسی صاحب رائے کے زیر سایہ ہو اگر سایہ سے نکل گیا خام یہ خطرناک ہے خام کو سایہ سے مت نکالو نہ جانے دو باہر سایہ کس کا ہو بزرگ کا تجربہ کار کا جہندیدہ کا سایہ ہو اس کے اوپر تحرق اس میں ہے تمنہ اس میں خواہشات اس میں ہے یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن سائے میں رہے جوان بزرگ کے سائے میں رہے اگر خام جوان معلم کے سائے سے مربی کے سائے سے ولی کے سائے سے تجربہ کار کے سائے سے نکل گیا حوادث کی تمازت اور دوپ شہوتوں کی دوپ اس کو تباہ کر دی گی اب گرمیوں میں ایسے ہوتے نا جو ہی سورج نکلتا ہے ہم بہر نکلتے فورا سائے میں جاتے ہیں کیوں جاتے سائے میں کیونکہ سخت ہے دوپ سخت ہے جلا دیتی ہے سیاہ کر دے گی جلد کو نابود کر دے گی آپ کے جسم کے نظام کو نابود کر دے گی سورج کی شعوں میں اتنی خطرناک شعائیں نہیں ہیں جتنی ماحول کے اندر خطرناک شعائیں ہیں ہیں ان ساری تپتی دوپ سے کون بچائے گا تمہیں سائے اس سائے میں رہو ایک پنجابی میں جملہ ہے ماں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تحسین و تقدیر ماں کے لئے ماں تھنڈیاں چھا ماں بڑا حقی مانا جملہ ہے یہ حقیقت یہ یہ ماں تھنڈا سائے تمام عمر کے لئے تھنڈا سائے تمام عمر کے لئے اگر آپ خود بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے ابھی بچے ہیں بلکہ آپ کے نواسے نواسیاں ہیں پھر بھی ماں آپ کا سائے ہے پھر بھی ماں سائے ہے بشرت ہے کہ ماں ماں بنے ماں کے اس زمانے میں ایک کردار جو مسخ ہو گیا ہے ماں کا کردار ہے اب ماں ام نہیں ہے سائے نہیں دیتی بچوں کو اولاد کو ماں اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنا وجود اولاد پہ فنا کر دے اپنی ہستی کا سائے اولاد پہ ڈال دے اپنی انا اپنی خواہش اپنی ذات کو چھوڑ دے یہ ماں ہے اس وقت سائے اولاد پہ ہوتا ہے لیکن اگر ماں خود خواہشات کی پیرو ہو جائے ماں خود اسیر خواہشات ہو جائے ماں خود انانیت کی شکار ہو جائے ماں خود اگر مبتلا ہو جائے خود نمائی کے اندر خطرناک ہے یہ ماں یہ خود بچوں کو نہ صرف ٹھنڈا سائے نہیں دے رہی بلکہ بچوں کو مزید ہلاکت کے میدانوں میں دکیل رہی ہے بزرگ سائے ہیں مؤلم سائے ہے مربی سائے ہے اگر خام ہو سائے میں رہو مبادہ دھوپ میں نکل جاؤ ماحول سورج سے زیادہ خطرناک شعائیں رکھتا ہے اپنے اندر سورج کی شعائوں سے اللہ نے بچانے کیلئے بہت فلٹر لگائی ہوئے ہیں جن سے چھن کراتی ہیں شعائیں آپ تک پہنچتے ہیں پھر بھی ہم بچتے ہیں اسے لیکن ماحول کی شعوں کے سامنے کوئی فلٹر لگا ہوا نہیں ہے آئے دن آپ سنتے ہیں پاکستان کے کسی شہر میں لاہور میں ہی شاید ہوا یہ چند روز پہلے واقعہ کہ گیس زہریلی گیس کسی ساردخانے سے لیک ہو گئی اور اس لاہور میں ہوا تھا زہریلی گیس نکلی اور کئی لوگ ارد کی ارد کے بہوش ہو گئے ایک فیکٹری سے یہ گیس لیک ہوئی لوگ بہوش ہو گئے چونکہ اس نے تنفس بند کر دیا لوگوں کا اور اس سے خطرناک شعائیں میڈیا سے نکلتی ہیں فساد کے گھروں سے نکلتی ہیں فاسد کرداروں سے نکلتی ہیں فاسد عصووں سے نکلتی ہیں فساد کے مراکس سے نکلتی ہیں فساد کے گھر سے نکلتی ہیں فساد کے ممالک سے نکلتی ہیں اور ہم اپنا خام بچہ اس دوپ میں بھیج دیتے ہیں کس کے لیے کہ ماں اور باپ حوص باز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام بڑا ہو ہو جائے محلے کی عورتوں کو کہہ سکے میرا بچہ فلا جگہ ہے یہ ماں عوص پرست ہے بچے کو قربان کر رہی ہے بچے کو زبا کر رہی ہے تاکہ اپنا نام پیدا کرے بچے کو سایا نہیں دے رہی بزرگ کے سائے میں رہے خام تاکہ پختہ ہو جائے پختہ ہونے کیلئے ایک انسان کو سفر کرنا ہے تولانی خام چیز کیسے پختہ ہو پہلے حکیم سنائی کا شعر آپ کی خدمت میں پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح انسان پختہ ہوتا ہے سالہا باید تا یہ سنگ اصلی ز آفتاب لال گردد در بدخشا یا عقیق اندر جمن کئی سال ایک خام پتھر کو لگتے ہیں تاکہ عقیل و لال و یا قوت بن جائے قرنہا باید تاز پشت آدم نطفعی بل وفاء کرد گردد یا عویس اندر قرن اور صدیان لگتی ہیں پھر جا کر ایک نطفع انسان کا اب الوفاء کرد بنتا ہے یا عویس قرنی بنتا ہے سایہ ملے جب آپ توجہ کریں خام لوگ جب آئے سایہ رسالت میں کہاں جا پہنچے سایہ امامت میں کہاں جا پہنچے ہم ہم دوب میں بیٹھ کر تخیلات اور رؤیہ میں عالم رؤیہ میں رہ کر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بن گئے ہیں نا عزیز من ابھی تو ہمارے اوپر سایہ پڑھا ہی نہیں ہے سایہ میں گئی ہی نہیں ہے ہم نے وہ سایہ چکھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں تخیل میں نیند میں خواب میں مرے ہوئے ہیں مردے ہیں خواب دائمی میں مریں گے بیدار ہو جائیں گے بیدار ہو جائیں گے جب مریں گے اسرائیل بیدار کرے گا جنجھوڑے گا اس رؤیہ کے عالم سے خواب کے عالم میں ہمیں عالم بیداری میں لائے گا جوان خام کو صاحب الرائی کے زیر سایہ ہونا چاہئے امیر الممنی فرماتے ہیں احب علیہ میں خود پسند کرتا ہوں شیخ کو بڑے کو جو شیخ کئی اسطلح ہیں شیخ شیخ العلوم شیخ الجامعہ شیخ یعنی بزرگ استاد عظیم استاد ابن سینہ کو کہتے ہیں شیخ الرئیز شیخ توسی کو کہتے ہیں شیخ 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 تشیخ شیخ بزرگ امیر الممنین فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ کار انسان اس کی رائے پسندیدہ تر ہے مجھے میرے نزدیک خام جوان کی پورتی سے لیکن بات اکیلے نہیں بنے کی اگر یہ صاحب رائے ہو اور اس کے اندر توانائی نہیں کچھ کرنے کی یہ رائے عملی کرنے کی توانائی شیخ میں بڑے میں نہیں ہے رائے تو رکھتا ہے لیکن تحرق پر قادر نہیں ہے حرکت نہیں کر سکتا اور جوان حرکت کر سکتا ہے رائے نہیں رکھتا حقیقت شناس راستے نہیں پہچانتا مقاصد کو نہیں سمجھتا خام ہے ناپخت ہے ان دونوں کا ملاب ہونا چاہیے صاحب رائے کا اور صاحب حرکت کا ان دونوں کا ملاب ہونا چاہیے کہ یہ پھرتیلہ یہ جلد یہ چست یہ طاقت ور و مضبوط و قوی اس بزرگ کے سائے میں ہو رائے اس کی ہو حرکت اس کی ہو یہ دونوں اگر مل جائیں ہم آہنگ ہو جائیں بزرگ کی رائے اور جوان کی حرکت اگر مل جائے لیکن شارط یہ ہے کہ بزرگ جوان کو حرکت کیلئے راستہ دے موقع دے یہ ہمارے بعض دوستان سفر کرتے ہیں جب پنجاب میں جب گنے کا موسم آتا ہے گنے کی گاڑیاں ٹرالیاں ٹریکٹر پر ٹرالی اور اس کی جسامت سے سو گنا زیادہ لوڈ اس کی اوپر لاد کے اور جتنا روڈ کھولا ہے اس سے بھی زیادہ لوڈ باہر نکال دیتے ہیں دائم آئیں دیکھی ہوں گے ایسا موقع ملا ہوگا اگر آگے گنے کی ایک ٹرالی جا رہی ہے پوچھے پیچھے ساری ٹریکٹر ساری پیچھے موٹر سیکل والے ہیں جن کو جلدی جانا ہے وہ بھی رکے ہوئے ہیں موٹرکاروں والے ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں جیپوں والے ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں بڑی تیز رفتار گاڑیوں والے ہیں ٹرچ سسم گاڑیاں ہیں سب کی سب اس بزرگ کے پیچھے رکے ہوئے ہیں بزرگ نہ چلتے ہیں نہ راستہ دیتے ہیں خوب پیچھے کھڑے رہو اگر اس طرح کی بزرگی ہو کہ راستہ گھیر لیں میدان گھیر لیں اور کسی کو آگے نکل نہیں نہ دیں یہ بزرگ رکاوٹ ہے یہ بزرگ مانے ہیں یہ بزرگ موقع دے جوان کو حرکت کا موقع دے اور یہ نہ ہو کہ خود نکل جائے چھوڑ جائے بلکہ سایہ اپنا رکھے حرکت کا میدان جوان کو دے اور رائے کا فیصلے کا میدان اپنے پاس رکھے اگر بزرگ کا تجربہ کار کا فیصلہ ہو رائے ہو حقیقت اس کی ہو تجربہ اس کا ہو اور حرکت اس کی ہو اس کا نتیجہ بہت عظیم نکلتا ہے جو آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پیر جماران بزرگ ہے صاحب رائے اور کئی ملین جوان پھرتی لے حرکت کرنے والے حرکت کرنے والوں کو راستہ نہیں معلوم جب خمینی کبیر کے پیر سائے میں آئے اس بزرگ نے جوانوں کو اپنے پیچھے نہیں لگایا کہ رکے رہو بلکہ انہیں منزل بتائی انہیں راستہ دکھایا فیصلہ کیا اور حرکت کے لئے انہیں اکسایا اور انہوں نے حرکت کی اس طرح اگر پیر کا سائے مل جائے بزرگ کا سائے مل جائے تجربہ بزرگ کا سائے مل جائے اور جوان کی حرکت اس کے ساتھ مل جائے بہت کچھ وقوب عزیر ہوتا ہے انقلاب آ جاتا ہے تاغود سرنگون ہو جاتا ہے اللہ کا نظام برپا ہو جاتا ہے لیکن اگر زمام خام جوانوں کے ہاتھ میں آ جائے جس میں بزرگ کی رائے نہ ہو سایا نہ ہو یہ جوان وہ تیر ہے یہ ہمارے استاد بزرگ آر حضرت آیت اللہ عظمہ جوادی عام علی دام ظل علی کی تعبیر ہے وہ یہ فرماتے تھے جوان اور بزرگ کا رشتہ تیر اور کمان کا ہے یہ بزرگ شیخ جس کی کمر جھک گئی ہے بڑھا پیسے یہ جھکی ہو یہ کمر اس کو معمولی نہ سمجھو یہ کمان ہے چونکہ کمان جھکی ہو ہوتی ہے کمر خمیدہ ہوتی ہے کمان اور جوان تیر ہے تیر اگر آپ ہاتھ سے پھینک دیں کہیں بھی نہیں لگتا تیر اگر خود اٹھ کے اچھل پڑے کہیں بھی نہیں لگتا نشانے پہ نہیں لگتا جب تک کمان سے نہ نکلے جب تک کمان سے نہ نکلے تیر نشانے پہ نہیں لگتا استاد بزرگوار ہمارے فرماتے ہیں کہ جوان تیر ہے اور بزرگ کمان ہے اگر جوان اس کمان سے آزاد ہو جائے فارغ ہو جائے اور خود خام اپنے اندر استقلال پیدا کر لے یہ ٹوٹ جائے گا یہ اندہ ہے یہ نشانے پہ نہیں لگ سکتا کمان سے نکلے تو نشانے پہ لگتا ہے کمان بغیر تیر کے ناکارہ ہے اور تیر بغیر کمان کے ناکار آمد ہے جس جوان نسل کو وہ بزرگ نہیں مل سکا صاحب اور رائی وہ کمان نہیں ملی جو انہیں حدف پہ پھینکے وہ حسرت میں رہ گئے اور وہ کمان جسے تیر نہیں ملے علی ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو تیر نہیں ملے امیر الممنین خود فرماتے ہیں تیر تو ملے لیکن پرشکستہ ایسے تیر ملے ٹوٹے ہوئے جنہیں پھینکتا ہوں حدف پہ نہیں لگتے جا کر تاب فرمان نہیں سنتے نہیں ہیں ایک موقع پر امیر الممنین نے یہ حسرت سے بیان کیا جس کی مانی نہ جائے اس کی کیا رائے ہے تبرکن چند حدیثیں بغیر تفسیر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پھر کسی اور مناسبت سے ان کی تفسیر عرض کر دوں گا ارادہ تھا کہ آج آپ کی خدمت میں ان میں سے کچھ پڑھ کے ان کی تفسیر بھی ہو جائے رائے کے متعلق امیر الممنین علیہ السلام کے چند حدیث تبرکن نارز کرتا ہوں چونکہ حکمت امیر الممنین کی تفسیر ہے فرماتے ہیں اقصر رأی کا علی ما يلزم کا تسلم ودع الخوض فی ما لا يعنی تکرم امیر الممنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں رائے رکھو لیکن کچھ چیز ایسی ہیں کہ نہ رکھو ان میں غور وخوض نہ کرو ودع الخوض لا يعنی میں کبھی بھی غور وخوض نہ کرو امخذو الرائی مخد السقا ینتجو صدید الارا رائی نتیجے تجربے کے نتیجے صاحبان رائی کی آراء ان کو لو بغیر مشورہ اور رائی کے عمل مت کرو آراء کو لے کر یہ نہیں کہ لکیر کے فقیر بن کر ایک رائی کو لے کر اور اسی کے پیچھے چال پڑو بلکہ آراء لو اور ان آراء کو لے کر مخذ کرو مخذ دودھ بلونے کو کہتے ہیں جب حیوان کا دودھ نکالا جاتا ہے بعض علاقوں میں اسے دہی بناتے ہیں بعض میں اسے دہی نہیں بناتے دودھ پراسس جب کرتے ہیں دودھ ہی کو بلوتے ہلاتے ہیں دودھ لے کر مختلف طریقوں سے کسی جگہ مدانی کے ذریعے سے دودھ بلوتے ہیں اور بعض جنگوں پر مدانیاں چونکہ سیاست کے لیے ضروری پڑ گئی ہیں اس لئے دودھ میں نہیں چلاتے مذہب میں چلاتے ہیں مدانیاں مدانی تو سمجھتے ہیں انشاءاللہ بھلے وہ جو دودھ کے ڈولے میں ڈال کر پھر اسے رسی سے یا ہاتھ سے گمھایا جاتا ہے مدانی ہے اتنی مدانی چلو کہ دودھ سے مکھن نکل آئے چونکہ دودھ میں مکھن بھی ہے اور پانی بھی ہے پانی الگ ہو جائے اور مکھن الگ ہو جائے مکس ہے ابھی دہی بنا کر اسے ہلاؤ بعض علاقوں میں طریقہ ہیں آگے بیچے اور یہی کام ہوتا ہے اس میں مکھن الگ ہو جاتا ہے پانی الگ ہو جاتا ہے چھاچ الگ ہو جاتی ہے امیر المومنی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو یہی کام آراء کے ساتھ کرو امخدو الرعی مخز سقا آراء کو لو مشورہ لو بات سنو اور اس کو لے کر نہ کہ فورا نہیں چونکہ فلان نے کہہ دیا اسی پہ چال پڑو بعض اس طرح سے ہوتے ہیں ایک دفعہ بیمار ہو گئے وہاں آتے تھے مومنین آیادت کے لیے اور مومنین کے آیادت بہت ہمدردانہ ہوتی ہے صرف حال نہیں پوچھتے بلکہ دوا بھی دے کے تجویز کر کے جاتے ہیں یہی مرہوم بھی وہیں پر تھے حج کے موقع پر اور یہ بھی دوا بھی لاتے تھے اور بعض دوائیں کہتے تھے یہ مسرف نہ کریں بلکہ ایک دن ساری اٹھا کے لے گئے وہاں سے میرے کمرے سے ایک دن ڈاکٹر آئے آیادت کے لیے اور دیکھنے کے لیے ڈاکٹر کس نے دی ہیں میں نے کہا مومنین نے یہ جو ساتھ ہیں سارے دیکھنے وائے کہہ رہے ہیں انہوں نے کیوں دی ہیں میں نے کہا ہمدردی کے ساتھ دی ہیں کیونکہ وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں بیمار ہیں تو جو جیب میں ہوتی ہے نکال کے رکھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہ میں کھا رہا ہوں نہیں کہنے لگے کیوں کھا رہے ہیں میں نے کہ صرف ان کا دل رکھ نے کے لئے معلوم تو مجھے بھی ہے کہ یہ بے اثر ہیں یا نہیں لوں لیکن چونکہ ان کا وہ کھلا کے جاتے ہیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں دوا نکالتے ہیں گولی نکال کے کہتے یہ دیا ہے پس کرنا ہے لے کے رائے کو آراء کو آپ پس میں موازنہ کریں تقابل کریں تقابل آراء سے انسان اچھی رائے تک پہنچتا مکھن و کریم نکلتی ہے اگر کریم لینا جاتے ہو آراء سنو پھر ان سے کریم حاصل کرو یون تجو صدید آراء بہترین رائے آراز کے جمع کرنے سے حاصل ہوگی لیکن یہ ان امور میں یہ ذہن میں رکھیں اب یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے لئے مختلف آراء جمع کرو خام خام ہی ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ جا کر دین کے بارے میں آراء جمع کرو پندت کی رائے یہ ہے پادری کی رائے یہ ہے فلان کی رائے یہ ہے اور فقہ کی رائے یہ ہے ان سب کو آپس میں مدانی چلاؤ بیچ میں سے خام نہیں ہماکت نہیں کرنی حکمت کے ساتھ رائے جن چیزوں میں چاہیے کن چیزوں میں رائے چاہیے ہوتی ہے جو بیین الرشد اور بیین الغی نہ ہو جو روشن نہ ہو ان کے لئے رائے چاہیے ورنہ جو بیین الغی ہیں جو بیین الرشد ہیں ابھی رات ہے اس کے لئے رائے نہیں چاہیے رات کے رات ہونے کے لئے اگر رائے مانگی تو پھر صاحب رائے نہیں بلکہ صاحب ہماکت ہو جائیں گے صاحب میں رائے درکار ہے یعنی ایسے پیچیدہ معاملات جن میں انسان نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ فیصلہ امت کے لئے ہے قوم کے لئے ہے اپنی ذات کے لئے ہے یا دوسروں کے لئے ہے ہمیں نہیں معلوم نتائج نہیں معلوم ان میں رائے جمع کرو مفادات کو مت دیکھو نہیں کہ نماز کے بارے میں جا رائے لے لیں کچھ چیزیں بیان الغی ہیں ساری دنیا مل کر ساری دنیا کے پندت مل کر بھی رائے دیں ان کی رائے کی کوئی احسیت نہیں ہے چونکہ حکم خدا واضح روشن ہے یا ایک چیز حرام ہے شراب کے بارے میں رائے جمع کرنے شروع کر دو کون اس کو حلال کہتا ہے کون حرام کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا رائے ان امور میں جہاں پر انسان کے لئے انجام روشن ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے نہ کہ فیصلہ دین نے کر کے آپ کو دے دیا ہے جو فیصلہ دین نے کر کے دے دیا ہے اس پہ رائے طلب نہیں کرنی اس میں رائے طلب کریں گے مشکل میں پار جائیں گے بہترین رائے کون سی ہوتی ہے امیر المومنین فرماتے ہیں سب سے اعلی رائے پرکھو کسوٹی ہے تمہارے پاس جو اقل کے قریب اور خواہش سے دور ہو وہ بہترین رائے ہوتی ہے بہت سارے لوگ آپ کو رائے دیتے ہیں پسند نہیں آتی کہتے ہیں جی نہیں کرتا اچھا نہیں لگتا مزہ نہیں آ رہا کیوں کہ میری خواہش کے مطابق نہیں یہی بہترین رائے ہے جو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں لیکن عقل کے مطابق ہے رائے رجل الا قدر تجرب تے انسان کی رائے اس کے تجربے کے مقدار کے مطابق ہوتی ہے جتنا تجربہ کار ہوگا اتنی رائے پخت تر ہوگی زلط رائی تأتی علی الملک وَتُعزِنُوا بِالْحُلْقِ ستون ستون نابود مَمَمْ زندگی مَمْمَمْ مَمْمَمْ سید سید مَمْمَمْ قَبْرِ بَطُول مَمْمَمْ مَمْمَمْ مَمْمْمَمْ